اس وقت آزاد امیدواریں متحدہ قومی مومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکانیس اندر اسمبلی دیئے پروپوزر سیکنڈر کے لیے پیپلز پارٹی جن کے آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تجویز اور تائیس اندر نہیں دیئے دیکھیں جی اگر مجھے کوئی پیار کرتا تھا وہ کیا پروبلم ہے بلک کمی لوگ کرتے ہیں مجھے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخالفت تھی ایمکیوم لنڈنواری ٹیم کے ساتھ اس میں کافی لوگ ہیں جس میں مستویٰ کمال صاحب ہیں روح صدیقی صاحب ہیں گونر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فیصل سبزواری صاحب ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ایمکیوم آج کی جو ہے اس سے تو میرا تعلق کمپیٹیلی بہت ساتھ ہے میرے ایمکیوم پاکستان کا اختلاف نہیں تھا لنڈنسا اختلاف تھا ہے اور کھل کے اور رہے گا اور اس تائم پر میں نے ٹیک آن بھی کیا دیکھیں جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کیے جس کے اچھے کام وہ اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی انہوں جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گا جو نہیں کرے گا تو سیدھا 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 حساب کتاب ہے اچھا سر یہ بتائیے گا روح صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پہ گفتکو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واؤڑا جیسے انقلابی لوگ چاہیے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب سکت جو ہے وہ فیصل واؤڑا انقلابی صاحب جو ہے وہ انکیم پانچسان کئی سا بن جائے دیکھیں یہ روح صدیقی صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی میں ان کا شکر گزار ہوں جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ قائدی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے ہیں بھائی ہیں اب اور کیسے والدہ ہوگا یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی نو ملک کو وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں آپ مولا جٹ لے کے توب بندوقیں اور تمسخر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھرو جسٹس سسٹم کے تھرو ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لاسکتے ہیں اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں برانہ کر سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم میں عدالتی نظام میں اس میں تو ایک ایسیل بہت سارا سوال یا نشان ہے ابھی چھے پڑ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑ لیں گے تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس پر سزائے دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ پشت طریقہ انصاف کچھ ایمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مزید شکنجوں میں فستے میں نظر آ رہے ہیں فست گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں تو اس میں تو کلارٹی ہونی چاہی ہے اچھا جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سامپوں کا ذکر کیا کرتے ہیں جناب اب کہاں دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کے شرارتیں کرتے ہیں تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پر اٹیک ہوا تو اس کے پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بلکل اپوزٹ چل گئے اب جب افغانستان یہ پاکستان میں یہ واقعہ ہوا تو اس کے ٹرولنگ شروع ہو گئی اب پاکستان نے جواب دیا تو اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انفورچنٹ ہے جو ہمارے فوجی شاہ شاہدتیں دے رہے ہیں بورڈر پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ ان کا تمسکر اڑانا ایک بے شرمی بے ہائی کا نام ہے بے حصی کا نام ہے اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس یا ایسے جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ وہ زیادہ تر گردماد ہوتے ہیں بیرزگار ہوتے ہیں حسد خور ہوتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کا نام نہ ہو جن کی شخصیت نہ ہو اور وہ سوشل میڈیا بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا بے ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے کرٹیسائز بھی کرتا ہے اچھی بات بھی کرتا ہے وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی بھیگ دیں تو سارے آپ میں شور شرابہ شود گھر دیتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑھتا ہے وہ ہماری فوج کو نہ ڈی مورالائز کر ستا ہے نہ ہمارے پولیس والوں کو نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹھولنگ کیے اور ہماری فوج نے طبقے اور طبائی طور پر زبردست قسم کا جواب دی ہے اور ہمیں ایکسپیکٹ دی سیم فروم ڈی آمی اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پاٹسان طریقہ انصاف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں مقلا میں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا کہ آپ مجرس سے ویدت المسلمین کا حصہ بن جائے کوئی کہتا ہے ہمیں کہا کہ شرعانی گروپ کے ساتھ بن جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاٹسان طریقہ انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصول جو نشستے ہیں اس سے وہ محروم ہوئے لیکن یہ مولا جڑکی جو سیاست ہے مولا جڑکی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں لیکن مولا جڑکی سیاست کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک ایتھکس ہوتے ہیں اگر میں اب بتاؤں کہ میری پندرہ سال اس پلٹیکل پارٹی میں کیسے پروریش ہوئی ہے تو میں عزت کے بندے ڈبل عزت دوں گا پیار کے بندے ڈبل پیار دوں گا بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں دو ہاتھ توڑ دوں گا میں تو بڑا کلیر اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گلی دے دوں اس کو برداشت کر دیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹلی چلی جائے گی یوں گا اس میں پتا چلے گا کون کون ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ خاص ہیں کچھ سیاسی شخصیات ہیں کون سی پلٹیکل پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوا کون آج بھی چھپے بیٹھے میں تو ضرورت آنے پر کھول دیں گے کھل کے کھول کے رکھ دیں گے دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز اور اسے کو فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کہا باہر ہڈی پھیک دیں اگر باہر سب چپک جائیں مسئلہ نہیں ہے نا کالٹی کی ہڈی پھیکیں گے تو زیادہ شہر ہوگا بغیر کالٹی کی بیزیں گے تو کم شہر ہوگا تو ہم کالٹی شہر کر رہے ہیں کیونکہ ہم بڑے پلٹ فارم پر بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج سے خلاف یا ازادی طور پر اس کے ساتھ باٹی پولٹیکل پارٹی اس کے بھی ٹرولز کرتے ہیں ان کے نام سے بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بریوزمہ سے یہاں ذمہ دار ایک پارٹی ہے ساری پولٹیکل پارٹی اور یہ زہر اور نفرت جو ہے وینم جو ہے وہ سے بھی ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں ساری پولٹیکل پارٹی کے اندر ہے صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے دس گناہ آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دی یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں اس تائم پر جہاں مجھے ہر کی دنلی نظر آ رہی ہے اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا اگر آپ مجھے مغرق کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تب کہ آپ کو سارے سوالوں کو جواب دوں گا حمد میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹویکٹ کیا آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن مزید ہونا ہے اس کے بعد تو حمد میر صاحب کا اس پات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں حکومت میں صرف عمل درامت کر دیئے تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کسی خلاف ٹریک ڈاؤن کرنا ہے دیکھیں میں تو حمد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے اور وہ خود بڑی تخلیف سے گزرے ہیں جب ان پر گولیوں چلی تھی میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا لیکن میں حامد میر صاحب کو بندہ ضرور ہوں